اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میرا تمام دوست خیر و حفیات سے ہوں گے مہممہ یوسف بات کروں بسم اللہ گوٹ فارم اور دیرہ غادی خان سے آج میرے بھئی میں آپ کو الحمدلہ ایک شپیش اللہٹ آپ کو بکریوں کی آپ کو دکھا رہا ہوں کافی دوست اور کہہ رہے تھے نا یہ یار یوسف بھئی ہمیں نا وہ بکریوں میں دکھا ہے جو گوٹ فارمنگ کے لئے کمیاب بکریوں میرے بھئی دیکھو میں ہر بکری آپ کو جو بھی بکری آپ کو دکھا تو نا جو گوٹ فارمنگ کے لئے کمیاب ہوتے ہیں وہی بکریوں ہمیشہ ہیں ہمیشہ میں آپ کو دکھا تو رہی دوں آج میں آپ کو پیور بکریوں میں آپ کو ایک ارجینل کوالٹی میں الحمدلہ اچھے کوالٹی میں آپ کو بکریوں آپ کو دکھا رہا ہوں جو بڑے غلطی کرتے ہیں میرے بھئی جو آپ کے مطلب کے آپ کے فیدہ کی بکریوں ہوتی ہیں وہ آپ نہیں خرید کے جاتے لیکن آپ کسی طرح مشروع نہیں لیتے ہمارے لئے کونسی بکریاں فیضہ مند ہوتے ہیں ہم کس طرح کی بکریوں کے گولڈ پورمنگ کر رہے ہیں ہمارے لئے کونسی بہتر ہے فرض کرے آپ کے علاقے میں رہتے ہیں مکھی چینی بکری آپ کے علاقے میں رہتے ہیں بیٹر بکری آپ لے کے جاتے ہیں مکھی چینی بکری نہیں رہ سکتی آپ دوسری لئے آپ وہی بکری لے کے جاتے ہیں میرے بھائی دیکھیں کام کرنے سے پہلے آپ نے کسی دیار مسئلہ کرنا ہوگا ہمیں کسی جمل کرنے چاہیے ہمارے پاس کونسی برج رہے گی سو اس میں کام کیا کریں انشاءاللہ آپ کامیابی ہوں گے وہ مشروعہ کسے نے دینا ہے ہم نے دینا ہے میرے بھائی ہماری بھائی دیکھ دیکھیں آپ کو شونک پیدا ہو جاتے ہیں ہم آپ کو اس کے لئے پوری جوٹیل پوری معلومات آپ کو دیٹیل آپ کو تفصیل آپ کو بتیں گے تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں آپ اپنے فیدے کے لئے بکریوں لے سکیں باقی ان کے بیک کامرے سے آپ کو دیٹیل آپ کو بتاتا ہوں دیکھ لیں میرے بھائی میں نے آپ کو بیک کامرے سے یہ مکی چینی بکریوں کی لاٹ الحمدللہ آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ مکی چینی وہ بکری ہیں آپ کو دیکھا رہا ہوں جو پہلی بار گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں بھائی دوست لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں کیسے بکریوں کی ضرورت ہوتی ہم کس طرح کی بکریوں کی لے کے ہم ایک اچھی گوٹ فارمنگ آپ تیار کر کے ایک اچھا کربار اور سیٹ اپ بنا سکے میرے بھائی دیکھیں میرے بھائی جانا کہ پہلی بار کام کرتے ہیں میں ان دوستوں کو کہتا ہوں جو پہلی بار کام کرتے ہیں میرے بھائی آپ مکی چینی بکریوں رکھیں مکی چینی میرے بھائی آپ کو پتہ ہے اور سب سے زبردست نسالیں اچھی نسالیں کیونکہ یہ بریڈ کمیاب بریڈ ہے میرے بھائی کیونکہ یہ کھرچہ بہت کام ہوتا ہے لیکن یہ ان دوستوں کے لئے بہت زبردست ہیں جو پہلی بار کام کرتے ہیں جس نے کام کیا ہوئے ہیں آرڈی کام کر رہے ہیں آپ ان دوستوں سے پوچھیں یہ مکی چینی کی بکریوں کی بریڈ کیسی ہے باقی آپ کو چلا پھر آکے بکریوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹوٹل تعداد کے حساب سے کتنی ہے اور ان کا مو سے کیا ہے اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اور میں آپ کو پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا میرے بھئی اور ایک بکرہ باقی جو ہےنا الحمدرہ بکریاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں یار ان ناوٹ میں جانوٹ خرید دیں گے مانڈے سے مرے بھی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مانڈے بھی آپ کو یار مانڈے سے خرید تے ہیں ایک کے دو دو خرید تے ہیں اس میں بکریاں آئے نقص والی بھی آیا جاتے ہیں مزہ کی بات یہ جہاں آپ کو مانڈے میں دھوکہ جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے آپ ویکسین شدع بکریاں یار آپ نہیں لے سکتے آپ کو ویکسین شدہ بکریں نہیں لے سکتے آپ آپ رکھیں ویکسین شدہ بکریں رکھیں جس کی ویکسین کی ہوگی اگر ویکسین شدہ بکریں رکھیں گے ان میں آپ کو فیدہ ہوگا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگی آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوگی میرے بھی آپ احقیات کر کے جانور لیا کریں یہ نہ سمجھیں ہمارے پاس یار لاکھوں ہیں ہم کامیاب ہوگئے ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے پاس معلومات ہوگی کمیاب وہ آدمی ہوگا الحمدللہ یہ جیسے میں بکریاں آپ کو دکھاروں یہ ان کی عمر کے کام سے کام سال اور چودہ مینے کی یہ بکریاں آپ کو دکھاروں فرض کرے یہ بکریاں ابھی کراس مانگ رہی ہیں کچھ کراس بھی ہو گئے ہیں بکریاں میں نے بریجر چھوڑا ہوا ہے باقی کچھ کراس بھی ہو رہے ہیں لیکن ریٹ میں آپ کو خالق آپ کو دوں گا فرض کرے یہ جو بکریاں ابھی کراس ہو رہی ہیں یہ بکریاں آپ کے پاس ہو گئے اور تیار ہو کے بچے دیں گے آپ خود سوچیں پچیس بکریاں آپ کو دکھاروں پچیس بکریاں ایک بکرہ ٹوٹال کس نے چھوڑیس پچیس بکریوں کے کتنی بچے ہوتا ہے چھے مینے میں پچاس 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 سو سو بچہ علمدہ ان کے سال میں ہو جائے گا ٹوٹال کتنی ہو جائیں گے ایک سو پچیس ایک سو پچیس جنور علمدہ چھوڑیس ٹوٹال تدازات کے حساب سے ہو جائیں گے اسی طرح اس کاروبار میں برکات ہے کیونکہ نبیوں کی سننا آتے ہیں آپ کے پاس جتنا غنیش ہے اپنے غنیش کے مطابق کام کریں انشاءاللہ میرے بھی آپ کامیاب ہوں گے لازم نہیں آپ لاکھ اٹھا لیں اگر آپ کے اس میں دو پسند آتی ہیں چار آتی ہیں دس آتی ہیں پندرہ آتی ہیں اپنے غنیش کے مطابق کام کریں میرے بھی الحمدلہ آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ کے فائدہ ملے گا یا اگر آپ کے پاس زمین اور رقبہ ہے آپ ایک سیٹا بنائیں سیٹا بنائیں آپ کو پتہ مکھی چینی بکینوں کا بہت ہی کام خرچہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ویسے بھی اپنا خرچہ آپ خود نکالیتا ہے وہ کیسے ہے ان کا اچھا کیج کیا خاص ہے ان کا دودھ ہوتا ہے ان کا خرچہ وہاں سے پورا ہو جاتا ہے آپ کے جیب سے پیسے نہیں لگیں گے میرے بھی باقی الحمدللہ ہمارے اپنے جامرکی بریجے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں ویراسہ سے کام کر رہے ہیں ہمارے اپنے جامرکی بریجے الحمدللہ ہم جس رجبے بھی دینا چاہیں الحمدللہ ہم اپنے بھائیوں کو جامر دے سکتے ہیں اوپر ہمارے نمبر موجود ہیں آپ ان نمبر پر کال وارت صاحب پر گئے ہیں آپ مناسب ریٹ میں الحمدللہ بکینیں لے سکتے ہیں ایب نوکسوی پر آگئے ہیں الحمدللہ آپ کو بہت ہی اچھے رجبے آپ کو مناسب رجبے انشاءاللہ یہ بکریاں ملیں گی میرے بھی انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا میرے بھی آپ فورا رابطہ کر لیا کریں اور کافی دوست لیٹ کر رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں بکریاں چاہیے مزید بھی آپ کے بکریاں دیکھیں آپ کو الگ سے آپ کو کر کے دیکھا رہو پیور اور کھٹا مکی چینے کلار اور ابھی کھیرہ بچا ہے اور پیور کے پہچان کیا ہوتے ہیں ان کا سنگ یہ دیکھ رہے ہیں چپٹے چپٹے سنگ ہیں چھوٹے سنگ آپ کے سنگ پیور اور ارجنال کوالٹی ملندلہ آپ کو جامر آپ کو دکھا دیں انشاءاللہ آپ یہ کام کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ملے گا اگر جو دوست بھائی آپ غیر ملک میں چلے جاتے ہیں دس لاکھ اپنے کاروبار میں میرے بھی بہت برکت ہے تو وہ ویسے بھی سنت والا کام ہے نبیوں کی سنت ہے بسم اللہ پڑھ گئے یہ کام کریں انشاءاللہ میرے بھی آپ کو پتہ جتنا اس کام میں کاروبار میں برکت ہے ایسا کوئی بھی کام کاروبار نہیں ہے آپ اپنے بچوں میں اپنے فیملی میں اپنے گھر میں اپنے پاکستان میں ایک آپ اچھا گھوٹ فارمنگ آپ سیٹ اپ بنا کے آپ کار کام کرتے ہیں اگر یہاں سے آپ کہتے ہیں ہم فارمنگ کرنا چاہتے ہیں فارمنگ بھی کرتے ہیں اگر آپ ہم سے لیکن آگے جا کے ادھر بکریوں کی آپ کاروبار بھی کرتے ہیں یہاں سے لیکن وہاں سیل بھی کرتے ہیں اگر ہم آپ کو اتنا مناصر دیں گے آپ کے شہر سے داستو بارہ ہزار انشاءاللہ میرے بھی بکری آپ کو مناصر واپو دیں گے میرے بھی آپ کو ہر طرح کے انشاءاللہ آپ کو بریگ آپ کو ملے گی میرے بھی باگ ان کا ریٹ بغیرہ بھی میرے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پوری لات کا ایک ریٹ ہوگا اگر کہتے ہیں یا یوسف ہمیں چون کے چاہیے ایک دو چاہیے پھر ان کا ریٹ پر ان کا مطابق ہوگا ہاں میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں میرے بھی کارگو آپ کو جو ملے گی نا کارگو کے لیے اگر لینا چاہتے ہیں کارگو پیمنٹ آپ کو پہلے پیک کرنے پڑے گی کلیر کرنے پڑے گی پھر میں آپ کو کارگو بھیوں گا زیادہ بہتر یہ خود دہا جائے آپ ان کا ٹوکیر بیانہ لگوا گئے آپ لات کی لات آپ رکھوا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اچھی چیز لینے کے لیے ہر حد میں تیار بیٹھا ہوا ہے باقی میرے بھی آپ ریٹ سننے اور یہ کہ معاشرہ اتنا بڑا بکرا بھی میں آپ کو لات کی حساب سے آپ کو ریٹ ملے گا اگر یہ الگ لیں گے پھر ان کا ریٹ الگ ہوگا جو جانور آپ الگ لیں گے پھر ان کے مطابق ہوگا ان کا ریٹ میرے بھی میں آپ کو بالکل مناسب دینے لگا صرف فینل ریٹ ایسا ریٹ کوئی بھی آپ کو گوٹ فارمولا آپ کو نہیں دے سکتا میرے بھی نہ کوئی ایسا ریٹ دیتا ہے صرف آپ کے لیے اٹھائی صدار کے حساب سے لات کی حساب سے انشاءاللہ میرے بھی بہت مناسب انشاءاللہ آپ کو دے دیا ہے ریٹ میرے بلکل مناسب انشاءاللہ جلتی جلتی رابطہ کریں آج دن جو ہے نا میرے بھی آپ کو بتا دو سوار کا دن ہے چار تریک دوسرا مینہ دو ہزار چوزیس کی نیو اپ ڈیٹ الحمدللہ آپ کو ملنے لگے فرش ویڈو بنا کر دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے میرے دوست آپ امید کے اجازت باقی نیشٹ دو میں انشاءاللہ آپ نے بھائیوں کو دوستوں کو بہت جلد ملیں گے